رمضان میک این فریز اور آج ہم زبردست سے چپل کباب بنا رہے ہیں جنہوں ہمیں فریز کریں گے اور پھر رام سے نکال کے انجوئے کریں گے سہری میں یا افتاری میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور سب سے پہلے ہم لیں گے ایک کلو بیف جس کو چٹو میں چنگی طرح کٹ لینا ہے آپ نے پہلے ہی ہے چوپر میں پہلے ہی اس کو اچھے سے گھم آ لینا ہے پھر اس میں ڈال دیں گے دو درمیانے پیاز چپ 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 کی ہوئے اور دو ترمیانے ٹیماتر وہ بھی چپ 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 کی ہوئے چھوٹ چھوٹے اس کے بعد اس میں جائے گا اس کا مست انگریڈینٹ جو کہ کیا ہے سوکھا دھنیا ایک ٹیبل سپون سوکھا دھنیا ہاتھ پہ مسل مسل کے ڈالنا آپ نے کیونکہ اس کا فلیور بھی بیڑا مزے کا لگتا ہے اور یہ جو ایک کلو کیمہ ہے اس میں تقریباً آپ نے سیون ففٹی گرام کیمہ ہے تو ٹو ففٹی گرام آپ نے اس میں وہ ڈالنی ہے چربی ڈلوانی ہے چربی والا کیمہ ہونا چاہیے اچھا ایک ٹیبل سپون زیرا بھی مسل مسل کے ڈال دیا چار سے پانچ ہری مرچے ہم نے ڈال دی اور ایک ٹیبل سپون اناردانا ٹھیک ہے اناردانا آپ کٹکے بھی ڈال سکتے ہیں اور ایسے بھی ڈال سکتے ہیں بہت مزے کا لگتا ہے ایک ٹیبل سپون لال مرچے پسیویں اور اسی طرح سے ہمارے پاس تقریباً آدھا ٹیبل سپون نمک ڈالا ہے میں نے باقی آپ چک سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے پاس جائے گا آدھا ٹیبل سپون گرم مسالہ اور یہ کیا ہے یہ ہے آدھا کپ مکعی کا آٹا اگر مکعی کا آٹا نہیں ہے تو آپ گندم کا آٹا بھی لے سکتے ہیں گندم کے آٹے کو آپ طوے پہ یا پین میں ہلکی آج پہ بھون لیں گے جب تک کہ اس میں سے خوشبو آنے لگ جائے ہلکی سی اور پھر آپ اس کو ڈال سکتے ہیں بیسن بھی آپ یوز کر سکتے ہیں چلو جی اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے گول 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 چپل کباب بنا لیں گے اور اس کے درمیان میں ٹیماتر ٹکا دیں گے ٹیماتر is optional اگر آپ رکھنا چاہیں تو رکھ لیں نہیں تو نہ سی ٹیماتر سے یہ ہے کہ تھوڑے سے یہ کباب ہمارے جوسی بنتے ہیں تو یہ پرپس ہوتا ہے بسیکلی ٹیماتو کا چلو جی اب ہم اس کو میڈیم ہیٹ پہ فرائے کرنے والے ہیں اور آپ اس کو فرائے کریں گے جب تک کہ یہ گولڈن ہو جائیں ایک طرف سے اور گولڈن ہو جائیں دوسری طرف سے جب آپ اس کو فرائے کرنا شروع کریں گے تو یہ پانی چھوڑ دے گا پھر جب یہ پانی کم ہونا شروع ہو جائے تو آپ کو اندازہ ہو جگا کہ یہ فرائے ہو گئے ہیں جیسے کہ یہ دیکھیں فرائے ہوئے ہوئے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں اردگرد پانی نہیں ہے گھی ہی ہمیں نظر آ رہا ہے لیکن آپ نے اس کو بہتاہ آورکک بھی نہیں کر دینا پھر یہ ڈرائے ہو جائیں گے تو آپ بالکل ایک کباب کو چک کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ گل چکا ہے اور جوسی بھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈن ہو گیا ہے اور ابھی دیکھ رہے ہیں بلکل پانی نہیں ہے اور یہ نشانی ہوگی کہ آپ کے کباب جو ہیں مطلب وہ پک چکے ہیں اب ان کو آپ کچھے بھی فریز کر سکتے ہیں جب ہم نے کچھے بنائے تھے تو ان کو ٹرے میں رکھ کے فریز کر لیں اور اس کے بعد نکال کے ایک ائر ٹائٹ باکس میں ڈال کے رکھ لیں اور ابھی جب میں نے فرائے کر لی ہیں تو فرائے کرنے کے بعد بھی آپ ان کو ٹرے میں ڈال کے فریزر میں رکھ دیں جب یہ فریز ہو جائیں تو پھر ان کو ائر ٹائٹ باکس میں ڈال لیں اور روز کے آپ سہری میں ایک ایک دو دو تین دن جتنے آپ کھانا بسند کریں آپ کھا سکتے ہیں لوگوں کا دور اور پکوڑے مزے کے بنانے کے لیے بڑی زبردست ٹپس میں نے شیئر کی ہوئی ہیں اگر آپ نے میری ویڈیو نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں آپ ضرور دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی چلیں جلدی سے لائک کریں میری ویڈیو کو فٹا فٹ سے اور سبسکرائب کریں میری چینل کو بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں کلک اور مزے کی ریسپی کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ